موسیقی موسیقی سرائے محترم آفیسران شورہ اکرام خواتین کمیٹی کے تمام ممبران شیوہر یوت کلپ کے سارے دوست ای ٹی وی کے ذمہ داران تمام چینلز کے لوگ ریپورٹرز اخباری نمائندے برادرم خالی دنور صاحب شرف الدین صاحب وزیر محترم ان کے ساتھ کے تمام دوست مسلمہ سکھ اور ہندو بولتا ہے مسلمہ سکھ اور ہندو بولتا ہے سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے محترم حاضرین وہ بھی ہمیں پیاری ہے یہ بھی ہمیں پیاری ہے اردو بھی ہماری ہے ہندی بھی ہماری ہے ایک ہاتھ میں شانہ ہے ایک ہاتھ میں آئینہ ایک خالدہ خانم ہے ایک راج کماری ہے محترم حاضرین آج کا یہ مجمع جو آنکھوں کی پتلیاں چھوٹی پڑھ رہی ہیں مجمع زیادہ پڑھ رہا ہے ان پتلیوں میں کیسے اسے سمویا جائے یہ دراصل ساہت کا تیوہار ہے اور آدب کا جشن ہے یہ صرف مشاعرہ نہیں ہے بلکہ ایک تیوہار ہے ابھی ہمارے منتری جی نے بڑی ٹیمتی ایک بات کہیں کہ مشاعرے جو ہیں یہ سبھتا اور سنسکرتی کو اکشن بنانے کا ایک مادہم ہے بڑی ٹیمتی بات کہیں ہے انہوں نے اس لیے کہ بڑے لوگوں کے موں سے نکلا ہوا یہ ایک جملہ اگر ہم غور کرائیں تو اس میں بڑا مانی چھپا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ سبھتا اور سنسکرتی مشاعرے سبھتا اور سنسکرتی کو اکشن بنانے بنائے رکھنے کا ایک مادہم ہے اس کا مطلب انہوں نے یہ بتا دیا کہ شاعری اور قویتہ ہمیں اندر سے سبھ اور محضب بناتی ہے یعنی ہماری زندگی کو سبھتا اور تہزیب کی ضرورت ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں کبھی تہزیبیں نہیں ٹکرائی ہیں جب ٹکرائی ہے تو وہ شتیں ٹکرائی ہیں ہمارے اندر کا چھپا ہوا جنگلی پن ہمارے اندر کا جو ایویل ہے جو شر ہے وہ ٹکراتا ہے اگر اس کو ہم نکال دیں تو صرف تہزیب بچے گی صرف سبھتا بچے گی تو ٹکراؤ کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا اور یہ مشاعرے اور قوی سمیلن ہمیں اندر سے تہزیب بیافتہ بناتے ہیں اس لئے میں آپ کو مبارک بات دے رہا ہوں کہ آپ نہ عظیم آباد میں ہیں نہ بھوپال میں ہیں نہ لکھنو میں ہیں نہ ہیدر آباد میں ہیں جو زبان کے بہت بڑے مراکز ہیں لیکن آپ شیوہر میں رہ کر کے اس صاحب اور عدب کی شما کو جس طرح جلائے ہوئے ہیں میں اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں اس مجمع کا حسن جو ہے اسے محفوظ کر کے باہر لے جاؤں گا اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں تو میں آپ کو ایک شیر سنا دوں کہ بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا یہ آنکھوں کے لئے اچھا نہیں تھا جس طرح سے ہماری ایک بھوک ایک پیاس ہوتی ہے اسی طرح ہماری آنکھوں کی بھی ایک بھوک اور پیاس ہے جو یہ چاہتی ہے کہ کچھ اچھے چہرے کچھ نورانی چہرے کچھ علم و عدب کی روشنی رکھنے والی پیشانیاں ہمیں کبھی کبھی دیکھنے کو مل جائے آج یہاں آ کر کے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ چہرے یہی ہیں وہ پیشانیاں یہی ہیں جس کو عدبی نظر برسوں سے تلاش کر رہی تھی پھر میں ایک بار آپ کو مبارک بات دے رہا ہوں اور شورہ اکرام سے ملاقات کراؤں گا درمیان میں میں گفتگو کرتا رہوں گا اس مائیک کا یہ آئے بھے کہ یہ آواز کھینچتا ہے گلہ خشک کرتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ اسے ابھی سے درست کر دیا جائے ورنہ ہمارے ترنم والے شورہ بہت پریشان ہوں گے میرا ترنم تو آپ سنی رہے ہیں کیسا ہے تو جب میں پریشان ہو رہا ہوں تو شورہ پریشان ہوں گے اس لئے اس کی خشکی کو کم کر دیا جائے اس لئے کہ یہ بہار ہے یہاں بہار ہونی چاہیے یہاں تازگی ہونی چاہیے یہاں خشکی نہیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بہار ایک ایسا صوبہ ہے میں یوپی سے آیا ہوں میں یوپی اردو اکیڈمی سے بھی متعلق رہا ہوں میں مدرسہ بورڈ کا چیئرمین بھی رہا ہوں دو سال میں منسٹر بھی رہا ہوں میرے پاس لالبتی بھی رہی ہے لیکن میں اس مجمع میں بتا رہا ہوں کہ اتر پردیش سے بہتر حالت اردو کی بہار میں ہے اتر پردیش میں اردو کے چہرے پر خضاں ہے لیکن بہار میں اردو کے چہرے پر بہار ہے اور یہ موجودہ حکومت کا کارہائے نمائع ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو اردو والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہے اور جب تک آپ خوش رہیں گے تب تک حکومت کے چہرے پر بھی چمک رہے گی دونوں کا ملنا بہت اسی طرح سے ضروری ہے جیسے گنگا جمنا کا ملنا یہ ملک عجیب و غریب ہے یہ جب کروڑوں عربوں خربوں سال پہلے دنیا بنائی گئی تھی تو پروردگار نے اسی ملک میں دو ندیوں کا سنگم کیوں رکھا یہ سوچنے کی بات ہے مانی منتری جی کہ اسی ملک میں دو ندیوں کا سنگم کیوں رکھا گیا اس لیے رکھا گیا کہ جب دنیا والے نفرت کے ماحول میں سانس لینے لگیں تو ہندوستان کا کوئی شخص ہمالے کی چوٹی پر کھڑا ہو کے دنیا والوں کو آواز دے کہ دنیا والوں تم گلے ملنا بھول گئے آؤ ہندوستان اور دیکھو کہ یہاں تو ندیاں بھی گلے ملتی ہیں اور تم انسان ہو کے اگر گلے نہیں مل رہے ہو تو کتنے بدپسمت ہو اس لیے اس ملک میں ندیوں کو گلے ملایا گیا اور ایک سنگم بنا تو زندگی کو ضرورت ہے سنگم کی زندگی کو ضرورت ہے سامنجس کی زندگی کو ضرورت ہے ایڈجسمنٹ کی یہ تین چیزیں سنگم سامنجس اور ایڈجسمنٹ زندہ رہنے کے لیے یہ تین باتیں بہت ہی ضروری ہیں ہر شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ پوری دنیا ملے جلے سماج کی دنیا ہے یہاں ہم سنگم بنا کے ہی زندہ رہ سکتے ہیں بہت شکریہ خالد بھائی نے اور شرفدین صاحب اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں اس وقت کہ مائک پر جمیل اسغر صاحب تشریف لے آئیں اور ان کے کلام سے اس مشاعرے کی شروعات کر دی جائے میں درمیان میں آپ سے بہت سی باتیں کرتا رہوں گا آئیے جمیل اسغر صاحب اپنا جمال دکھائیے مائک آپ کا انتظار کر رہا ہے موسیقا